دکٹر سجاد بخاری یہ بہت ضروری ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے کیونکہ غیر شطری اتحاد نے اس خطے کو عدم استحکام کا شکار کیا ماضی میں دی ہم اس طرح دیکھتے رہے کہ جس طریقے سے سیہ فریقی اور چار فریقی بمالے کے کٹھے ہو کر اگوانستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی استحکام نہیں آیا کوئی development نہیں ہوئی انتشار بڑا انتہا پسندی بڑی ناراضگیاں بڑی grievances بڑے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو خطے کے حقیقی جو وارث ہیں اور اس خطے کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ اب اس خطے کی تقدیر بدلنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تہائیہ کر لیا ہے اور جو جو متاثر ہوتے ہیں یہاں پہ عدم استحکام سے ان ممالک نے اب کمر قسمی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس خطے میں اس ریجن میں معاشی انقلاق کی جانب پیشرفت کے لیے یہاں اگوانستان میں دائش جیسی قوتوں کا خاتمہ اور یہاں پہ ایک عرصہ دراز سے یعنی سترہ سالہ جنگ کا اب خاتمہ بہت ضروری ہے اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک ماسکو سمٹ ہوا جس پہ امریکہ نے اپنے اعتراضات اور اپنے خدشات کا ازار کیا اور اسی طریقے سے صدر اشرف غنی صاحب بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے لیکن اب جو ماسکو میں کانفرس ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خود جو وہاں کی اپوزیشن ہے اور صابق صدر حامد کر رہی یہ بھی ہمراہ تھے طالبان کے اس وقت کی جس کے ترجمان تھے شیر محمد عباس اور وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے ان کے جو انیشیٹرز ہیں کوششیں ہیں اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے لیکن ایک بات ہم اپنے لاش شو میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک اگوانستان کے اندر فورسز موجود ہیں امریکن فورسز موجود ہیں تو کیسے مذاکرات ہوں گے اور ستاکتل کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جب تک ایک مشروط شرط ہے اور دیفینٹی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اگوانستان کے اندر امریکی افواج موجود ہے تب تک ہم جنگ بندی کا اعلان نہیں کر سکتے اب یہ موقع کھل کر سامنے آیا ہے دوسری جانب سٹیٹ آف یونین سے خطاب جو ہے اس میں بھی بڑی بازگشت ہو رہی ہے میڈیا میں سوشل میڈیا پہ بھی بڑی بات اس میں ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر رہا ہے لیکن الفات کا چناؤ جو ہے وہ ذرا مختلف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عظیم جو قومیں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی جنگیں نہیں لڑتیں تو ذرا ماضی کے سلخ تجربات کو بھی دیکھ لیا جائے اور یہ بھی کہا ہے کہ امریکی فوج ہر روز جیت رہی ہے یہ کہاں جیت رہی ہے ہر روز اس بات کے بھی تک ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ہم نے اس سے پہلے عراق میں دیکھا اگوانستان لیبیا شام تیونیت الجزائر مختلف ممالک میں جس طرح ان کا انفلنس تھا کہاں کامیادی کہاں پذیرائی حاصل ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ماسکوں میں ہوئی ہے لیکن ابھی بھی اگوانستان کے اندر جو اگوان گورنمنٹ ہے اس کے گریونسز کی وجوہات کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے کی جتنے مہائدے ہوں گے وہ محض ایک ردی یا کاغذ کا ایک تکڑا ہے اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اشرف غنی صاحب کہہ رہے ہیں کیا ایک مرتبہ پھر یہ مذاکراتی عمل یا پیس پروسس کو دھچکا لگنے والا ہے اس کے خدشات کیا پائے جاتے ہیں ان تمام طرح معاملات پر بات کریں گے سوڈیو میں صرف تمہار صاحب موجود ہیں ڈاکٹر رفت حسین صاحب آپ مہر بین الاقوانی امور ہیں بہت شکریات کی تشریف آوری کا ائر وائس ماشل فائد عمید صاحب ہمیں صرف موجود ہیں دفاعی امور کے آپ مہر ہیں وائس چانسلر ہیں ائر یونیورسٹی کے بہت شکریات کی بھی تشریف آوری کا اور رحیم اللہ یوسف ضعی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے آپ اخوان امور کے ماہر ہیں اور اخوانستان میں ہونے والی تمام ڈیویلپمنٹ سے آپ باخبر اور آگا رہتے ہیں رحیم اللہ یوسف ضعی صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ شکریہ دی گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں سر اوورال ایک سینیریو آپ کے سامنے ہے میں کوئی سوال میں کوئی تمہید نہیں باننا چاہوں گا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پیشرفت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور اگر پیشرفت نہیں ہو نہیں ہوئی تو اس کی وجہ کون ہوگا دیکھیں جو دو فریق آفس میں مذاکرات پچھلے سات مہینے سے کر رہے ہیں تاریدان اور امریکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیشرفت ہوئی ہے یعنی وہ بڑے مطمئن ہیں دیکھیں اس طرح کے مذاکرات تو پہلے کبھی نہیں ہوئے اتنے لنبے عصے کے لیے اور اتنے ایک مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں تو ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر اور ابودادی میں جو مذاکرات ہوئے اس میں بات آگے بڑی ہے ورنہ یہ پھر اگلی ملاقات نہ ہوتی جو ابھی پچیس سروری کو ہونے والی ہے میں شاہد مزید بھی ملاقاتیں ہوں گی اور کافی امور کی اوپر گستگو ہوئی بات چیت ہوئی دو مسلوں کی اوپر تو اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے ایک یہ کہ غیر ملکی پوش کا انسلاہ ہوگا تان تیبر ابھی تاہی ہونا باقی ہے دوسری بات کیونے دیا ہے جیسر ری شاہد کی اپریل تک جو ہے اپریل تک جو ہے 50% یعنی ہافت جو افواج ہے اس کا ویڈرال ہو جائے گا لیکن تالے دوان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وعدہ امریکی جو نیگوشیئیٹر ہم نے کیا تھا لیکن امریکہ نے اس کی تردیب کی ہے دیکھیں میرے خیال میں دیکھیں یہ باتیں تو ٹرمز بھی کہے چکے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سات ہزار عادی اپنی پوش افغانستان سے نکال لوں اور وائس پریزن پینس بھی کہے چکے ہیں کہ ہم تین ہزار فوجی نکال لیں گے لیکن چھیک ہے ابھی اس کی اوپر میرے خیال میں معاملات تاہ ہونا باقی ہیں ورنہ ایک مشترکہ اعلانیہ یہ لوگ جاری کرتے وہ اگر اتصال کرائے ہو جاتا دوسری بات یہ کہ طالبان نے یہ ایک زمانت دینے کی پیشکش کی ہے کہ افغانستان کیسے زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف خاصل تو امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو یہ دو بری اہم باتیں ہیں امریکہ کو یہ فکر ہے کہ کئی پھر 9-11 کی طرح حملہ امریکہ کے اوپر نہ ہو جائے تو وہ یہ دو مانت چاہتے ہیں تو دیکھیں باتیں جو اشیاء ہیں ظاہر ہے اس کی اوپر اختلاف سے رائے ہیں حبوری حکومت کا بنانا طالبان کا افغان حکومت سے مزاترات کرنا طالبان کیلیوں کے رہائی طالبان رہنماوں کے نام یوئل سیکیورٹی کونٹر کی بلیک لسٹ نکالنا افغانستان کے آئین میں ترامین اور یہ موجودہ جو نظام ہے افغانستان میں اس کو ماننا یہ سارے چیزیں ابھی ہیں لیکن میرے خیال میں اتنے سنجیدہ مذاکرات ہم نے پہلے کدنی دیکھے اتنی پہشرف پہلے کدنی ہوئی اور پھر آپ نے مسکو کی جو کونٹرز کا ذکر کیا یہ تو بلکو غیر معمولی ہے جو ہیں جو پہلے حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہیں اور آئندہ بھی ان میں سے کئی حکومت کا حصہ رہیں گے انتخابات کے بعد بھی تو وہ اکٹے ہوئے اور طالبان سے مذاکرات کیے اکٹے رہے کھانا کھانا نماز اکٹے بڑی تو میرے خیال میں یہ تو بڑی ایک پیش رپ ہے صحیح اس کی حوالے سے دیا گیا ملاہ عمر کے بات پھر کوئی ڈیویلپمنٹ ہونے کی ملاقصور کو نشانہ بنا دیا گیا ڈرون عملہ ہوا ابھی ایک مرتبہ پھر جب ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے تو وہی اشرف ونی صاحب جو ہیں وہ وہاں بھی بھی اپنے کیلئے انسویز کا اظہار کر رہے ہیں ماسکو کانفرنس پر بھی اظہار کر رہے ہیں دوسری جانب پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کر رہے ہیں آج ان کی دوی ٹویٹس بھی سامنے آئی ہیں جس پہ ہمارے پارنڈ منسٹر نے شدید رندے عمل اس کا سامنے دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کر رہے ہیں تو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ دیولپمنٹ تو رہی ہے جنرل جوزر تو کہہ رہے ہیں کہ میٹرل کمیٹ تک جو ہے کر لیں گے کوئی افواج کم کر دیں گے میرے خواہد میں میں ریمیرہ یوسف صحیح کی اس بات پہ ان کی اسیسمنٹ سے پوری طور پر متفق ہوں کہ پیشرفت ہو رہی ہیں لیکن پیشرفت وہ صرف ایک جذبی طور پہ جو پیس پروسسس کا عمل ہے جس کا افغان حکومت کی شمولیت ہے یا جو اکسٹرنل پاورز کی طرف سے جو گرانٹیز دی جانی ہیں جس کے بزار افغانستان میں حقیقی طور پہ امن قائم نہیں ہو سکتا اس کی پر پیشرفت ہونا ابھی باقی ہے تو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں افغان جو ریپیسنیٹیو ہیں افغان انسجنسی کے لوگ ہیں یا جو جیسے رحملہ یوسف زینے کا کہ جو پیری حکومتوں کا حصہ بھی رہا چکے ہیں ہماری یہ ایک اہم پیشرفت ہے لیکن اس کے جو جزیات ہیں اس کے جو باقی جزیات ہیں اس پر مجھے خاص طور پہ کافی کچھا لاحق ہے خاص طور پہ جب وہ رلہ آئے گا کہ یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں یا جگبندی کی ایک انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے اگر چھو مہادہ نہیں ہوگا اور جگبندی کی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے تو پھر جب وہ مرلا آئے گا جب طالبان کی جو گفتگو ہے وہ افقان حکومت کے ساتھ چروع ہوئی اس میں بھی پھر کافی جو ہے وہ مشکلات ان کو پیش آ سکتی ہیں اور خاص طور پر آپ نے ایشو گنی صاحب کی فرسلیشن کے حوالے سے یہ بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اگر ہم بھی اگر میں بھی افقان حکومت کے لئے لیکن یہاں تو میرا فیلنگ بھی یہ ہوتے کیونکہ he feels left down he feels left out not only in terms of the negotiation that are going on اور تو اس کے وقت سے میرے خال میں ان کا احصال ہے کہ یہ کہیں طالبان کو ان کی اہمیت سے بڑھ کے تو امریکہ اہمیت نہیں دے رہا اور اگر امریکہ یہ اہمیت دے رہا ہے تو وہ پھر اس کے اس کا جو اثر ہے وہ positive شاید ان کی نظر میں نہ ہو ان کو اپنی حکومت کے لئے بھی کہ بھی کافی خطرہ ایک محسوس ہو رہا ہے اور میرے خیال میں یہ ستارے کا سارا عمل جہاں اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاورت یہ ہوگی کہ اگر جنگ بندی کا سمجھوتا نہیں ہوتا اور وہ کسی وجہ سے بھی اس کو سمجھتا کر سکتے ہیں بہت سے spoilers ہیں ان کی طرف سے opposition ہو سکتے ہیں مضامت ہو سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ جو افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کا ایک جو اہم جو جب ہے جو کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو dialogue ہو رہا ہے وہ positive شاید ہیں امریکہ بھی دار بار کہہ چکا ہے کہ اخوانی گورنمنٹ کے علاوہ جوہاں میں قبول بھی نہیں ہے کہ مذاکرات میں ان کو شامل کرنا بھی اب یہ میار دے ہو تو پھر تمہیں کہہ جائے ہیں وہ دیکھیں کہ ایک ورکیبل ارینجمنٹ کے طور پر جب تک آپ افغان حکومت کو اس مذاکرات کے کہا عملی حصہ نہیں بنائیں گے حقیق حصہ نہیں بنائیں گے تو وہ پھر وہ پیچھ لیا وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان understanding کے حوالے سے کہ ہم جنگ مندی کا معاہدہ کر لیں لیکن پھر اس جنگ مندی کے معاہدے کے اندر جو افغان حکومت ہے یا جس افغانستان کو وہ رپیزنٹ کرتے ہیں ان کے جو مرضی شامل نہیں ہے تو وہ پھر بڑا مشکل ہوگا ٹھیک ہے اگر سب آپ کی طرف آرہے کیونکہ آپ بھی کھٹا کر دی ہمیں بہت کچھ آپ کے لیے جس طریقے سے پریسٹیشن کا ذکر کیا اشرف غنی کا انہوں نے کہا کہ امریکی انخلاع کے بعد کسی کی سیاسی جارہ داری ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے کس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ایک تو اس پہ ذرہ تب بتائیے گا اور ایک سیکٹریس میں جو بڑا اہم ہے کہ یہ اشرف غنی کہہ رہے ہیں یا یہ امریکہ کہہ رہا ہے دیکھئے پہلے تو جو ماسکو میں جو ہوا ہے بھی یہ جو دو چلے اس میں دو ایک ملک نے اور ایک شخص نے ایک مبیک کیا ہے ایک تو رشیہ نے ایک مبیک کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ امریک کا جو ہے اب وہ انڈر پیشر ہے ویڈراغ کرنے کے لیے وہاں سے نکلنے کے لیے تو وہاں پہ ایک بیکیوم جو ہے وہ محسوس کیا جارہا ہے بیکیوم کو پھل کرنے کے لیے تیس سال کے بعد آپ کو یاد ہو تو نائنٹین ایٹی نائن میں رشیہ نے افغانستان کو اگزیٹ کیا تھا تیس سال کے بعد وہ پھر ری انٹر ہو رہے ہیں افغانستان میں تو جہاں پہ رشیہ جو ہے روس جو ہے وہ ری انٹر ہو رہا ہے بہید پہ حمد کرزائی نے بھی اپنی ایک انٹری دی ہے اس پورے سین میں اور آپ کرزائی وہ شخص ہے جو کہ دو دار ایک سے دو دار چھوٹر تک سوڑ رہا ہے کرزائی جو ہے یہ اور امریکی جو معاملات ہیں اور خاص طرح پر جو جو وہاں پہ اٹیکس ہوئے بائش کے حوالے سے بھی نظام لگایا تو امریکہ کو بھی وہ شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ سیکٹر بھی چھوٹر ہے دیکھئے کہ جب جب طالبان کی حکومت کا تختہ پلٹا گیا تھا یا کوئی شکست دی گئی تھی تو اس وقت دو فورسز تھی پرامرلی افغانستان میں طالبان تھے اور ندرن الائنس تھی اور ندرن الائنس کے ذریعے پھر طالبان کو اٹھایا گیا تو احمد قرزائی جو ہیں وہ احمد مسعود کے ساتھ تھی ان کے الائنس میں شامل تھے تو بسیکلی احمد قرزائی جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور یہ وہ شخص جو کچھو سال تک اب طالبان کے خلاف لڑتا رہا ہے تو یہ آئے ہیں اس لئے آپ دیکھ لیں کہ آج کل کی جو جو گہمہ گہمی ہیں اس میں عبداللہ عبداللہ نہیں بول رہے ہیں اس میں شبغنی بول رہے ہیں تو عبداللہ عبداللہ اس لئے بول رہے ہیں کہ احمد قرزائی جو ہے وہ اس اس پرکشن کو تھوڑا بہتر قذرن کرتے ہیں اچھلی شبغنی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی کوئی پلٹیکل بیکنگ نہیں ہے طالبان جو ہیں وہ ایک فریق ہیں ندرن الائنس دوسر فریق ہے ابھی اچھلی شبغنی جو ہے تو باہتر لائے گئے تھے پرزیڈن برانے کے لئے سو ہی اس فلنگ لیفت الون اس لئے وہ اپنے آپ کو چھو سکتا سٹیٹ فیل کر رہے ہیں اچھا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں جو عوام ہے اس کو کافی یعنی شبغنی کی پردیرائی ہے وہاں پہ جو اس کے پالیسیز ہیں یا اس کے پیسلے ہیں اس پہ کافی طرح انگیزار کیا جاتا ہے نہیں دیکھئے اس وقت یہ حقائق کی ملکی ہے یا حقائق پر ملکی ہے جو اس وقت ٹرنڈ چل رہا ہے کہ جتنے الیکشنز ہوئے ہیں افغانستان میں ان کے صحیح نمائندہ الیکشنز نہیں تھے اس ملک کے لئے ہر ایک شخص کو لائے گیا ہے کیونکہ احمد قرآن صاحب ستر سال تک رہا ہے کیونکہ ان کا تعبیل کرنا ضروری تھا تو باہر سے شرف غنی صاحب کو لائے گیا and he was made the president تو دیکھنے کے بات ہے کہ کوئی نمائندہ الیکشنز کے طور پر یہ تین و دون عذرات لیڈ کرنے کو نہیں آئے تھے اس سے جو اہم بات ہے کہ وہ اچھتیس لوگ جو گئے تھے ان میں بہت سروں لوگ بہت شامل ہیں کہ جو کہ اگلے الیکشن میں اشرف غنی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں حنی فاطمار ہے دوسرے وہ ہیں عطا نور صاحب ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو ان اگلے الیکشن لڑنے ہیں آمد قرآن صاحب خود ہے تو یہ لوگ ایک وائیڈر پبلک کو رپیزن کرتے ہیں جس کو کہ اشرف غنی رپیزن کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں اس وقت ایک دور لگی ہوئی ہے سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ جانے والا ہے لیکن میرے خیال میں طالبان جو اس وقت جو اس وقت گیم پلے کر رہے ہیں طالبان یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر طرح کی باتشیت کرنے کو تیار تھے اگر یہ معایدہ نہیں ہوا تو اس کا ذمہ دار دوسری پارٹی ہے بیسک جو ان کی فلوسیٹی یہ ہے وہ کیوں طالبان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنی تمام جو ان کی فائٹرز ہیں گرویلیز ہیں جو جنگجو ہیں ان کو یہ تحصہ دے کہ بس اب امن ہو گیا ہے یہ امن ہونے والا ہے تو ان کی جو سپریٹر لڑنے والی ختم ہو جائے گی اور اینی ٹائم پرسس فالٹرز تو ان کے جو جنگجو ہیں پرابلی دے وہ تیک سم ٹائم سم مور موٹیویشن کہ ان کو پھر سے لائے جائے تو طالبان ڈوال گیم کھیلیں گے یہاں پر وہ دنیا کو آج بھی کندوز بچھدیس لوگ مارے گئے ہیں اور طالبان نے اس اٹیک کو اون بھی کیا ہے طالبان جہاں پہ بڑی صحیحی حربی ان کی سٹیٹیجی ہے کہ جب وہ آئیں گے ٹیبل پر بات کرنے کے تو وہ پوزیشن من سٹنگ سے آئیں گے پوزیشن من سٹنگ کیا ہے کہ وہ ایک دم سیس فائد نہیں ہونے دیں گے تاکہ ان کے جنگجو جو ہیں وہ ہر وقت میں کو پرشن ڈالنے کے لئے تیار رہے ہیں امریکہ میں پرشن کیا ہے امریکہ میں پرشن یہ ہے کہ نومبر سے ٹرمپ کا چوتھا سا جو شروع ہونے والا ہے اور وہ ان کے الیکشن ڈیر ہو جاتا ہے تو یہ ایک سلوگن دینا چاہ رہے ہیں کہ میں نے شام سے بھی فوجیں نکال لی ہیں اور میں نے افغانستان سے بھی فوجیں نکال لی ہیں میں افغانستان میں امن بھی لیا آیا ہوں انہ کا پرشن یہ ہے طالبان میں کوئی پرشن نہیں ہے سیم جیسے بھارت میں الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو پاکستان بیشنگ شروع ہو جاتی ہے طالبان طالبان ایک بڑا اچھی ایک بڑی پرانی کوٹیشن ہے کہ آپ کے پاس گھڑیاں میں نے پاس وقت ہے تو وقت جو ہے وہ اس وقت بھی طالبان کے ساتھ ہے وہ اس کو جانتے ہیں وہ بہت سجھ پر ٹیبل پر پلے کر رہے ہیں وہ جہاں پر ایک اپنا اچھا فیس پیش کر رہے ہیں ایک سیکٹر جو ہے وہ رحم اللہ یوسف دعی صاحب کی اطرف میں بڑھوں گا کیا اس سے بھی کوئی تاتل آ سکتا ہے رحم اللہ یوسف دعی صاحب قابل حکومت کا جو آئین ہے اسے غیر موضوع قرار دیا جا رہا ہے طالبان کی جانب سے شیر محمد عباس یہ بات کہہ دی چکے انہوں نے کہا ہے مغربی ملک سے حاصل کیا گیا ہے جبکہ نائیٹین نائیٹی سکس نے کہ ٹو تھاؤزن ون تک جو ہمارا آئین تھا جو اس کے ساتھ جڑا رہا ہے وہ تو ہمارا ہے ایک عام اس نے اشارہ دے دیا ہے طالبان نے تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی وجہ ہوگی ایک طرف تو وہ سوسائیٹی کئی نہ کئی پروگریسیز دی ہے قابل کیا آپ سوچ دیکھیں وہ بلکل مختلف ہے لیکن کندہار کندوز اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ تو زیادہ تر اسلامی روایات مذہبی اور بڑے ایکسٹریم تھے ہیں وہ فیق تھے یہ بلکل یہ یہ طالبان نے کوئی نئی بات سنی کی ہے پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان کے آئین میں ترامین کی جائیں گی اور اس کو صحیح طریقے سے اسلامی آئین بنائیں گے یہ تو وہ چاہتے ہیں البتہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئین ہیں افغانستان کے اس میں کئی اسلامی شکلی ہیں اور اس کے اوپر گفتہ بھی ہو سکتی ہے اصل میں طالبان کا جو ایک آرگومنٹ ہے تو بڑا ویلیڈ ہے وہ یہ کہ اس آئین کے بنانے میں ہم شامل نہیں تھے یہ آئین جنگ لوگوں نے بنایا ہے ان سے ہماری جانگ ہے تو جب یہ آئین کو آپ دیکھیں گے تو پھر ہماری راہی بھی شامل ہونے چاہیے اور میرے خواب میں امریکیوں نے یہ بات مان لی ہے اور افغان حکومت کہ کئی جو گڑے ہیں جو لوگ مسکو گئے تھے وہ بھی اس بات کو مان چکے ہیں اور بھی جو وہاں سے ایک مستر کا بیان آیا ہے مسکو سے اس نے کہا گیا ہے کہ عبوری حکومت ہماریت کی گئی ہے یہ آئین کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر باتشید ہونے چاہیے تو کئی طالبان کی جو باتیں مطالبات ان کو آستا آستا مانا جا رہا ہے اور میرے خواب میں ویسے بھی اگر آپ ایک اتنی اہم بستعجز بنائیں گے تو جو سارے فریق ہیں جن سے بات ہوئی ہے جو آپ کے سلاح جنگ کر رہے ہیں تو ان کی رائے سے اس میں شامل کرنا ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ یہ باتشید کی ذریعت تیہ ہو جائے گا ٹھیک رحمہ علیہ وسلم صاحب ہمارے ساتھ رہی ہے یہاں پہ ہمیں ایک بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جنرل جوزف پورٹل کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ پاکستان کی جغرافائی اہمیت کو بھی سمجھنا شروع کر گئے ہیں اب وہ پاکستان کو ایک دفاعی اور ایک جہوری طاقت بھی سمجھتے ہیں پاکستان کو ایک بڑا اہم ملک بھی سمجھتے ہیں یہ بار بار لفاظی تو ہوتی ہے پاکستان کی حوالے سے لیکن امریکہ پہ ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ اس وقت کیا واقعی ہم امریکہ پہ ٹرسٹ کریں کیا وہ واقعی قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ قابل بھروسہ نہیں ہے تو ہماری اسٹریٹیجی کیا ہونے چاہیے ایک بریک کے بعد جب بات کریں گے پانی کی گزرگاہیں تحریب کی شہرہیں اگر خسالی کی زد میں آئیں تو زندگی مہور لیتی ہے آج صرف ایک ہزار کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے سات سالوں میں یعنی دو ہزار پچیس میں پاکستان میں خسالی شروع ہو جائے گی جو سیف لیول ہے وہ ایک سو بیس دن ہے ہمارے پاس صرف تیس دن کی پانی کی سٹریج کی کپیسٹی زندگی کارتہ سلسل ہمارے آبی زخائر ان کی ترقی ہم سب کا قومی فریضہ آؤ ہم سب مل کر یہ ذمہ داری نبھائیں جہن بنائیں ملکم بیک ناظرین رحیم اللہ یوسف زید صاحب سے ہم بات کرے تھے گریک سے قبل اور انہوں نے کہا کہ بات چیت ہو سکتی ہے اور یہ آئین کو جو بدلنا ہے تبدیل کرنا ہے اس میں بھی پیشرفت ہو سکتی ہے اس کے قوی مکانات موجود ہیں لیکن رحیم اللہ یوسف زید صاحب امریکہ پہ بھروسہ کرنا کیا مناسب ہوگا ایسے حالات میں اور کیا اشرف غنی کا یہ کہہ دینا کہ ہم یہ ماسکو کانسنس کو نہیں مانتے یا طالبان جو ہیں ان کے مابین جو بھی ہوگا امریکہ اور ان کے مابین یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہوگا یہ اشرف غنی کہہ رہے ہیں امریکہ کہہ رہے ہیں کیا ابھی بھی ہم بھروسہ کر سکتے ہیں امریکہ پہ نہیں مرے خیال میں دیکھا ہے وہ امریکہ کا بھی یہ مطالبہ ہے طالبان کے اوپر دباؤ ہے کہ طالبان کو افغان حکومت سے بات کرنے پڑے اور افغان حکومت کو آپ نے دیکھا کہ ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ میرے خیال میں یہ مختلف ایک ان کے ٹکٹکس بھی ہو سکتے ہیں کہ امریکہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت کے ذریعے طالبان کے اوپر دباؤ بڑا آئے جائے اور وہ بلاخت پیار ہو جائیں افغان حکومت سے بات کرنے کیلئے لیکن آپ نے جو یہ ذکر کیا تھا کہ یہ امریکی جو فوجی کمانڈرین جوزف غوٹر وہ بڑی پاکستان سے مطمئن نظر آتے ہیں ہم نے امیشہ یہ دیکھا ہے کہ پنٹا بان جو ہے جو وزارتے دفاع ہے اور جو ان کے فوجی کمانڈر ہیں چنٹر کمانڈر والے ہیں امیشہ وہ پاکستان کی بڑی تاریخیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو تعاون مل رہا ہے گراؤن میں یعنی زمینی حقات یہ ہی ہیں کہ پاکستانی ادارے جو ہیں وہ امریکہ سے تعاون کر رہے ہیں جہاں جہاں پر ممکن ہے لیکن جو ان کے سیاسی لوگ ہیں سٹے ڈپارٹمنٹ ہے یا وائٹ ہاؤس ہے تو وہاں سے پاکستان کی حق تنکیل ہوتی ہے تو یہ بھی جو لوگ جنگ دل رہے ہیں جو پولیسی یہاں پر بنا رہے ہیں جنگ کے میدان کے لیے جن کو تعاون درکار ہے جن کو خفیہ معلومات کا تبازہ درکار ہے تو وہ مجموعی طور پر مطمئن نظر آتے ہیں لیکن ظاہر ہے انہوں نے پاکستان سے اپنا کام نکلوانا ہے پاکستان سے کام نکلوانے کیلئے وہ تاریخ بھی کر سکتے ہیں اور تنقید بھی کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے تو بڑی اس کی جو حصیت ہے اس وقت وہ کمزور ہے اور ظاہر ہے ایک اتنی حکومت ہو اور منتخب حکومت ہو اور اس طرح اس کو اتنا عرصے انداد ملتی رہی ہو پھر بھی وہ اتنی کمزور ہو کہ اس کی حصیت کو نہیں مانا جا رہا اور خدا شب گنی کہتے ہیں کہ چھے مہینے اگر غیر ملکی انداد بند ہو گئی تو میری جو فوج ہے وہ دکھر جائے گی اور امریکی بھی یہ کہتے ہیں جو ان کے سکولرز ہیں جو ان کے سٹیٹیجی کومیٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھے مہینے کی بات کر رہے ہیں یہ سطح نہیں ختم ہو جائیں گی تو کافی رہے ہیں ان کو پریشانی ہے تو پھر ایک ماشی پیکٹ کعلان بھی کرنا پڑے گا امریکہ کو سر دیکھیں نا عشق غنی نے تو خط بھی لکھایا نا ٹرمپ کو کہ آپ فوج نہ نکال رہے ہیں اور فوج کو کم کر دیں گے خطے کم ہو جائیں گے ان سے خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے بزنس میں میں اور وہ اس لئے فوج کو نکال رہے ہیں کہ بڑا ان کے اوپر خرچہ آ رہا ہے تو وہ اس لئے وہ وچاتے ہیں کہ یہ دلیل دیں ابھی ٹرمپ کو کہ بھی آپ تو آپ کے خطے کم ہو جائیں گے لیکن آپ فوج نہ نکالیں لیکن فوج کو نہ نکالنے کی وجہ سے عشق غنی نے سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی توجہ رہے گی امریکی انداز ملتے رہے گی فوجی بھی اور اتصادی بھی اور دنیا کی توجہ رہے گی افغانستان کی اوپر مرکوز ہوگی تو اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو نہیں جانا چاہیے صحیح ڈاڑسا بات کی طرف آؤں گا لاسٹ چیم بھی جسر رحیم علیہ السزید صاحب بھی کہہ رہے تھے میں یہ ایک سوال آپ سے پھر آج دوبارہ کروں گا کہ جو حالات وقت بدلتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا اچانک سینریو تبدیل ہو جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کا جو فوجی انصلاح ہے وہ حالات کا تقاضہ ہے مجبوری ہے یا ضروری ہے مجبوری تو ان کی ہے لیکن میرے خال میں جو اور کسی حد تک ضروری بھی ہے اور کیونکہ امریکہ کو اس بات کا بڑی شدت سے احساس پیس سالوں سے تھا لیکن اب وہ ہمیں جو احساس جو ہے وہ ایک اپنے لوجیکل کنکولین کی طرف بڑھتا ہو نظر آتا ہے جس میں امریکہ یہ سمجھا ہے کہ افغانستان کے اندر ان کی افعاد کی موجودگی کے حوالے سے جو کنڈیشن بیس وہ جو ویڈرال کی بات جو انہوں نے سوٹ ایشیا سٹریٹیجی کے والے سے ناؤس کی تھی اگر وہ اس موقف کے کامرین کے افغانستان کے اندر نہ صرف جو طالبان کے ساتھ ان کے مزار کا آگے بڑھ سکتے ہیں بلکہ ان کی جو کوشش کی ہے کہ اوورال پیس کا جو سناریجو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ جو وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا تو اس سوالے سے آپ کی بات سے یہ ہے لیکن میرا یہ حیال یہ ہے افغانستان کے طالبان کے ساتھ اور دوسری گروپ کے ساتھ اچھی معاملت کی ہے جو لے خلیزاد کو بڑا سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ساتھ ہی ساتھ ایک جو بڑا انجسٹنگ فارمولیشن نے استعمال کیا ہے انہوں نے کہ we will remain focused on our counter-terrorism efforts وہ پوری کے پوری ریجن کو کبھی چھوڑ کے نہیں جا رہے وہ ایران کے والے سے بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ اپنی intelligence based جو ان کی جو assets ہیں ان کو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید امریکی apply تو واضح انخلاق کرتے ہیں لیکن they will continue to use the facilities that they have put in place inside of دائش کا زمہ کیسے لے لیا اغوان طالبان وغیرہ نے بھی کہا کہ ہم دائش کا خاتمہ کریں گے کیسے لے زمہ وہ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ دائش کے خلاف جو ہے وہ اگر شروع میں جب دائش کا جب یہ ان کی ہوا چلی تھی اس وقت کچھ طالبان لیڈرز نے بھی ان کو جوائن کیا تھا لیکن بات بریسنگ میں موجود ہے کانفرس میں موجود خود کہتے رہے ہیں کہ دائش کو سپورٹ امیٹا کر رہے ہیں نہیں لیکن میرے خال میں یہ تو اب بات میرے خال میں کرینے کیا سنی ہے کہ امریکہ دائش کی قوت ہو سکتا کسی ایک پیکشن کو انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا ہو جب ایراک سے انقلاق کر رہے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ دائش کے ان لوگوں کو کہا لے جائے جائے لیکن میرے خال میں امریکہ جو ہے وہ اس وقت یہ چاہے گا کہ دائش کا خاتمہ ہو اور کانٹر ٹیرزم کی فوکس انہوں نے کیا ہے کیونکہ ان کا خیچہ یہ کہ اگر تی ٹالبان ان کو یہ گرانٹی دے رہے ہیں کہ وہ اگر افغانستان کی حکومت بن جاتے ہیں یا ان مستقبل کے اندر وہ افغانستان کی سرزمین کو امریکہ کے خلاف اکھمال نہیں ہونے دیں لیکن امریکہ کانٹ ٹالبان گیرانٹی وہ کوئی بھی اور کوئی جو ہے وہ اس سارے معاملے کو امریکہ کے لئے خراب کر سکتی ہے تو اس کنٹینجنسی کو ڈیل کرنے کے لئے میرے مان لیا اور وی آر اپیر وکٹوریس لیکن وہ امریکہ کے جو افغانستان کے اندر موجود ہیں تو میرے خیال میں ان کے ہوتے ہوئے تو میرا خیال یہ ہے کہ پیٹا گوان جو ہے وہ افغانستان سے اس قسم کی بھی ڈال نہیں چاہیے جو کہ ٹرم صاحب جس کی تمہیں دے تو میرے خیال میں یہ کچھ قوتیں ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ افغانستان کے اندر وہ امریکہ کی کسی نہ کسی حالت میں اس قسم کے پریزنس ہے کہ دائش کا خطرہ ہے یا ان تلہیز بیز آفریشن جو کہ امریکہ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے ان کے اندر کسی قسم کہ جی آپ ہمیں امریکہ میں اجازت دیں گے تو اگر یہی معاملہ رہا ایک تو چیز سمجھ آدھے کہ اس کی تو نصی کر دی کہ وہاں سے ویڈرال تو دیفنیٹلی ہون ہے ان ٹیلیجنس نیٹورک کیا واقعی وہاں پہ کام کرے گا اور کس طرح کرے گا کیسے آپ کرے گا دیکھیں پہلی بات تو اپنے جو ظلم خلیل ذات کی یہ جو تمام راؤنڈز ہیں یہ افتدائی راؤنڈز ہیں ان کو اخترامی راؤنڈز مجھ سمجھی یہ حتمی نہیں یہ افتدائی راؤنڈ جس میں پہلی گفتگو گرم ہو رہی ابھی اس گرمہ گرمی میں جو طالبان کا آفغان حکومت سے بات نہ کر نہ کہ اس رار ہے پیچھے جب بات ہوگی تو پاور شیئرنگ پہ بات ہوگی اور اصل جو چیزیں ہیں وہاں پھنس نہیں ہے کہ پاور شیئرنگ جو کانسٹیوشن میں چینج کرنے کا اس رار ہے طالبان کا وہ اس لئی ہے کہ اپنی پاور شو کرنا چاہ رہے دوسرا کہ ہم پاور منوپلی نہیں چاہیے وہاں پر ات میانز جو بگر سٹیک ولڈرز وی ریڈی تو ایبزار ادرز ان کا ہند کی کیونکہ وہ پوزیشن آف سٹرنگ سے بول رہی ہے منوپلی نہیں چاہیے آپ کو شامل کر لیں گئے ہم افغانستان پہ نہیں چاہیے ابھی جو بات چیز کا ماحول بن رہا ہے کہ افغان حکومت سے بات نہیں کرنی لیکن افغان انہیں پوریٹیشن سے بات کی حکومت کا حصہ رہ چکے ہوگئے ہیں اس ہوتے ہوتے افغان حکومت بھی آگی بات کام پھنسے کی پھنسے پورا ہوگا بہن انخلاج ہوگا پورا ہوگا بہن تمام قوت نے کہا کہ امریکن فورس وہ 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 سے نکالی جائیں گی یہ مرالہ تقریبا اٹھا چھوٹس مہینے لے گا امریکن فورس تین ماہ میں اچھے ماہ دو حصہ رہے اٹھارہ ماہ تک اٹھارہ ماہ تک اور دیکھئے پھر اس کا اس کا اٹھارہ جو اٹھارہ جا رہا ہے کہ امریکن نے جو اپنا اکوپنٹ نکالنا ہے جو اٹھارہ نہیں چاہیں گے وہ کس راستے سے جائے گا جلائی دو آزار تیرہ میں بھی بات کی پھر اسے امیلی جانا نہیں پہنا ہے بہت کچھ انہیں تباہ کیا بہت کچھ تباہ کر دیا بہت وہ پلان کر رہے تباہ تباہ تک نکل چاہیں گے پہ پہ نکال نہیں دیا ابھی بھی ان فوجوں کا نخلاص شروع ہوگا ان کے ایکوپ منٹ ان کے ٹرانس پورٹ ان کے ایبی ایمونیشن سب کو انہیں بہت نکالیں گے تباہ ان کے فورسز جو ہیں جو ان کے یونیفارن فورسز جو ہیں ان کے سیویلیان جو ہیں وہاں سے نکل نہیں جاتے اس کے بعد جو وہاں پہ پرش گیا وہ جو بریک بارٹر کے جو کانٹریکٹرز تھے جو کہ سیویلیان کانٹریکٹرز جو کہ وہاں پہ جنگ لڑ رہی ہیں اور ان کی تعداد بھی اتنی شاید ان کی تعداد ان کی فورسز زیادہ وہاں پہ ہے وہ وہاں پہ رہیں گے تو ان کے باقی جو تالیبان کو کنٹرول کیا جائے گا حکومت کو بچایا جائے گا اور دائش کی مدد کی جائے گی تاکہ تالیبان کا کانٹر اس وقت تک رہے جب تک ایک فائنل معیدہ نہیں ہو جاتا تو میرے شاہد میں دائش کی شکل بھی جو ہے وہ کانٹر بیلنس پورس ہے تالیبان کے اگیس اور سی سوائر ایک بہت جگہ میرے شاہد میں ہمیں ان تمام باتوں کیلئے تیار رہنا چاہیے جو یوفوریا چل رہا ہے اس کو بڑے کوشن سے دیکھنا چاہیے کیونکہ جب تک کہ ایک سٹرانگ ابوری حکومت انسٹال نہیں ہو جاتی تو کچھ بھی نہیں ہوا کب ہوگی جب ایک فائنل حتمی تسپہ ہو جائے گا کب ہوگا کہ جب پاور شیئرنگ پہ حمد کرزائی نے کام بیٹ نا اکمار نے کام بیٹ نا تالیبان کو چاہ ملنا ان کے جو جگڑے ہیں اس سے چاہ ہوگا جب تک یہ میٹ اف میٹ جب تک یہ باتیں پہنی ہوں گی باقی تمام باتیں جو سیمینٹکس ہیں پنشیری اگوانی تقسیم یہ غنجشیں اس کو کیوں ختم نہیں کیا گیا کیا وجہ تھی چالبان ہمیشہ سے ایک وار لارڈ سوسائیٹی رہی ہے قبائل کی سوسائیٹی رہی ہے اور اس کی جتی بھی جو ان کی مورڈنیزیشن تھی اربنیزیشن تھی ان کی میجر شہر تک قابل تک حراق تک محدود تھی باقی ہنٹر لینڈ سو تو ویسی تھی شاید آج سے دوسر سال پہلے ہوں گے شاید ابھی بھی بھی ہو تو ربان کریں گے سو دیکھنے کی باقی ہے کہ جو آگے باقی چلتی ہے تو جو طالبان تو ایک اپنے ریپرزنٹیٹیو نمائند بھی دیں گے دوسری سال سائل لوگ آئیں گے تمام افرانستان کو ریپرزنٹ کریں گے تمام وار لارس کو ریپرزنٹ کریں گے اور پھر ان کی بھی اس پر چاہتے ہیں کہ آمن ہو جائے لیکن ان کی شرائط پہ ہو اور جتا جلدی ہو بہتر کہ نکل جائے مہا سے تو پہلے میں نے بات ارز کی تھی وقت طالبان کے ساتھ ہے اور اس وقت وہ طالبان کے ماحول ساز گا تو اس لیے جب بات کرتے ہیں آئین کو چینج کرنے کی وہ بات کرتے ہیں ملک کی باغ اپنے ہاتھ میں لے لے اور وہ ایک بہت فرنمنٹل کیا ہی مانگ رہے ہیں اور اس میں پیشرفت ہو سکتی رحمہ یوسر زی صاحب نے بھی رحمہ یوسر زی صاحب میں آپ کی جانے باؤں گا سٹیٹ آف یونین سے خطاب کرتے وہ کہتے ہیں کہ امریکی افواج ہر جگہ ہر مقام پہ فتح یاب ہو رہی ہے یہ ارٹیٹیشر شیلٹر نہیں آپ سمجھتے اس کو کہ ایک پرسیپشن ہے کہ اگوانستان پہ آج تک کوئی قابض نہیں ہو سکا دو لاکھ افواج اگوانستان میں داخل ہوئی لیکن انہوں نے کامیادی حاصل نہیں کی تو یہ جو مرال ہوگا امریکن افواج کا اس کو کتنے نقصان پہنچ سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حاصل کرنا چاہتا تھا امریکہ وہ حاصل کر چکا ہے دیکھیں یہ مرال ہی کی ان کو فکر ہے اس لئے وہ اس طرح دعوے کرتے ہیں بے ہی مجبور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کو بیٹھتے ہیں مختلف معاذ پر تو کہیں پر ان کو ایسی فتح حاصل نہیں ہوتی جس کا ذکر کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوا ہمارے سمجھ جو حالیہ جنگیں ہیں اس کی ایک نصال تو ہے افغانستان میں 18 سال نہ صرف امریکہ بلکہ پوری ان کے نیٹوں کی قوت وہاں پہ تھی ان کو کرنیابی حاصل نہیں ہوئی اور پھر اراد کی جنگ دیکھیں آپ یعنی یمم نے یا پھر سومالیا میں یا مختلف جگہوں پر انہوں نے جہاں بھی مداخلت کی ہے وہاں کے حالات خراب ہوئے ہیں بہتر پھوجیوں کی اور جو ان کے کمانڈر ہیں ان کی حمد بڑانی ہے تو اس طرح کہ دادے کرتے ہیں لیکن یہ دعوے جو ہیں اگر اس کے اوپر تحقیق کی جائے تو یہ دعوے دے بنیاد ہیں میرے خیل میں وہ ان کی کونسٹویسی ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو غیر ضروری جنگیں ہیں تو ایک پرامیس تھا اور یہ ایک ہے ٹرم میں یہ بات ہے کہ وہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے انتخاذی کمپین میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جو وعدہ کیا تو اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں تو یہ بھی ایک ان کا وعدہ تھا کہ یہ افغانستان میں ہم کیا کر رہے ہیں اتنی جو ملد تھے وہ ان کے مشیر تھے اسٹا اسٹا ان کو اڑا دیا گیا ہے تو انہوں نے ان کو کھن جایا اور پھر انہوں نے مزید اضافی فوج بجواری افغانستان میں اور یہ تھا کہ ہم جن جیت جائیں گے تالیبان وہ کمزور کر دیں گے وہ مجبور ہم سے بات کریں گے تالیبان آپ دیکھیں بوش نے کتنے دعوے کیے تھے انہیں اکمپلیش اور بڑے ہو انہوں نے ڈرام بازی کر کے وہ گے تھے کہ ہم نے جن جیت لی ہے کہ پہ جن جیتی ہے یہ تو ظلکل واضح ہے کہ انہوں نے جیتی نہیں ہے ورنہ پھر یہ تالیبان سے کبھی بات نہ کرتے یہ کبھی بھی جو ہیں اس طرح کا اپنا جو ان کا سٹینڈ ہے اس کو تبدیل نہ کرتے یہ تو ان کی مجبوری آجئی ہے کہ ان کو تالیبان جیسے گروپ سے بات کرنی پر دی جس کو پہلے یہ تیررس کہتے تھے کہ یہ تیررس ہیں یہ کریمنرز ہیں یہ گرڈ کوئی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ گھمن یہ تقبر ابھی تک برقرار ہے کیا وجہ ہے شمالی کوڑیا کا معاملہ پتا چل گیا تھا کہ کوئی آپ کو مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اب پسپائی کی جانت بڑھ رہا ہے کیونکہ جب انسان کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مقابلہ کرنے کی تیار ہو رہے دیکھیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے امریکہ ایک سپر پاور ہے لیکن آپ جب دوسرے ملکوں میں مداخلت کریں گے وہاں پہ حملے کریں گے بنباری کریں گے تیسرات کی مخارفت بڑے ہی اب دیکھیں امریکی جس ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ غیر محفوظ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کمایا یعنی آپ نے کیا کھویا کیا پایا جہاں پر بھی حالات خراب بھی ہوئے ہیں میرے طاقت بھی ہے اور فوجی طاقت تو وہ بلکل ہے لیکن اس طرح کی جنگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کو بڑی کامیابی نہیں ملی بلکہ ان کو شکست ہوئی ہے تو اب میرے خیال میں امریکہ کی وہ طاقت جو پہلے تھی وہ رہی بھی نہیں ہے اس طرح آپ ایک مثال دو جواب دیتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی انداز روپ لیں پاکستان کی اوپر اگرامات لگائیں پاکستان کی معاملات میں مداخلت کریں گے پاکستان کیسے امریکہ کی بات مانے گا پاکستان کو بھی پتا ہے کہ امریکہ کی کیا حیثیت ہے کیا طاقت پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی بات نہیں مانتا اور پاکستان اپنے مفادات کا تحافظ کرنے کی کوشش کرتا ہے صحیح رہی ملی حضرت صاحب آپ نے طاقت کی بات کی لیکن طاقت کا تائیون کرنا کن پیرامیٹر پر ہوتا ہے اس پر میں پوچھوں ایک طاقت کی جب بات کی معیشت اتنی strong ہے کہ وہ دیگر جو بھرتی معیشتیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہے دیکھیں میں ایک سٹیٹسٹسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کا ٹرم صاحب نے اپنے سٹیٹ کے اندر بھی اندر کیا اس وقت امریکہ کا ڈیفنس بھجے تاکر آپ دیکھیں اگر پوری دنیا کے جو اکانومی اس کے چانہ بھی شامل ہے ان سب کو اگر اگر آپ اکٹھا کر لیں تو بھی امریکہ کا دیفنس جو ہے بجت جب ان سے زیادہ ہے تو اب امریکہ کی یہ جو قوت ہے جو اددی قوت جو ہے جو ایک اور ویلمنگ ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ ٹرم صاحب بے وکوف تو نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی کے بشک کردہ چڑھا ہوا ہے بشک وہ چین کے ساتھ ایک کی کی اندر ہے لیکن اگر آپ امریکہ کی معاشی پورت کا معاینہ آپ جسے ملکوں سے کریں تو ان کی معیشت کے اندر اتی فورسز تو اس کا مطلب کیا ہوا میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ رمز صاحب ہی کہتے افغانستان کے اندر ایک غیر ضروری جنگ رہے ہیں تو ہمیں میرے خیال میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو غیر ضروری جنگ کیوں کہ رہے ہیں امریکہ کا خیال ہے کہ مستقبل کی جنگ ہوگی وہ فوج کی جنگ نہیں ہوگی یعنی لینڈ فورسز کے حوالے سے جنگ نہیں ہوگی وہ مہشد کی ہوگی اور اس کے اندر امریکہ کے جو نیول پاور ہیں اور امریکہ کی جو انفرمیشن پاور ہے اس کا استعمال بھرپور ہوگا اور میرے خیال میں امریکہ کو یہ بات کا گھمڑ نہیں ہے بلکہ ان کو یقین ہے کہ اگر اس قسم کی ہوئی جس کے اندر اس قسم کے استعمال کریں تو وہ پھر اس کے اندر ضروری چورپ پر کامیابی ہوگی اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکہ نے اگر یہ کہا ہے یہ تھا کہ کبھی جب ان کو شکست ہو بھی جاتی ہے تو شکست نہیں مانتے ہیں تو بیتام کی مثال ہمارے سامنے ہے لیکن وہ ایک بہت پرانا ایرا تھا اب اگر موون انٹو ای نیو ایرا آف دیڈی وار تو ان دیڈی وار کے اندر امریکہ کے پاس جو ایسر ہیں جو انہوں نے سپیس کمانڈ بنائی ہے یا انہوں نے اپنی سپیس سٹیٹیجی بنائی ہے اس کے ایسر میں رہا امریکہ کی کو ہمیں انڈر سیمیڈ نہیں کرنا چاہیے ایویم صاحب آپ کے پاس آئیں گی کنکلوڈ آپ نے کرنا چاہیے چائنہ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اس موجودہ حالات میں چائنہ کو آپ دیکھ چل رہا ہے اس وقت اگر کہ وہ اس وقت پس پڑھ دا ہیں لیکن وہ دیفنیٹلی انوالڈ ہیں افغانستان کے پیش باسس میں پاکستان کے تھوڑی اور جو وہاں ان کے اپنے حلیف ہیں افغانستان میں چائنہ وہاں کام کرتا ہے چائنہ بہت صحیح طرح انوالڈ ہے جو امریکہ اپنے بیک یار میں ایک اور جن کی تیاری کر رہے ونزویلہ میں وہاں پہ جو پیسن گورنمنٹ ہے اس کو چائنہ اور رشیا نے بلین اف دارلز کی دی ہے املاد دی ہے وہاں پہ ان کا اثر سوخ بڑھنا شروع ہو گیا یہ اس کی بالکل امریکہ کے بیک یار میں ہے امریکہ وہ اس جن کی تیاری کر رہے اس نے افغانی سان سے نکل نہیں نکل رہا ہے تو میرے امریکہ جو ہے وہ کوئی ڈیوینڈنگ پاور نہیں ہے وہ اس وقت بھی ایک پاور ہے جس کے اپنی حسیت برقرار ہے یہ ہے کہ دوسرے کیچ اپ کر رہے بہت شکریہ آپ کے اربان سواشل ریٹائر سائر امیر صاحب آپ کی پشیف آوری کا دوسرے سار سین صاحب آپ کی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا آپ بہت شکریہ ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ